اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک ورلڈ آف نولی کے دوستو اسلام علیکم 99 کا قانون کیا ہے؟ بادشاہ وقت نے اپنے وزیر خاص سے پوچھا یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ کیسے خوش باش پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کمی کسی چیز کی نہیں وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اپنے کسی خادم پر قانون نبع 99 کا استعمال کر کے دیکھئے بادشاہ نے پوچھا اچھا یہ قانون نبع 99 کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھئے کہ اس میں تمہارے لیے سو درہم حدیعہ ہے رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹ کٹا کر ادھر ادھر چھپ جائیں اور تماشاہ دیکھ لیجئے بادشاہ نے جیسا وزیر نے سمجھایا تھا ویسے کیا سراہی رکھنے والے نے دروازہ کھٹ کٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا اندر سے خادم نکلا سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا درہم گینے تو 99 نکلے جبکہ سراہی پر لکھا سو درہم تھا سوچا یقیناً ایک درہم کہیں باہر گرا پڑا ہوگا خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی خادم کا غصہ دیکھنے والا تھا کچھ رات سبر اور باقی کی رات بک بک اور جک جک میں گزر گئی خادم نے اپنی بیوی بچوں کو سست بھی کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں نکام رہے تھے دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج عجیب آنکھوں سے جگراتے کام سے جنجلاہٹ شکل پر افسوردگی یا جان تھی بادشاہ سمجھ گیا کہ 99 کا قانون کیا ہوا کرتا ہے لوگ 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زنگی اسی ایک نعمت کے حصول میں سرگردان رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی اور یہ والی رہ گئی نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے روکی ہوتی ہے جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہوا کرتا لوگ اپنی اسی ایک مفقور نعمت کے لیے سرگردان رہ کر اپنے پاس مجور 99 نعمتوں کی لذتوں سے محروم اور مزاجوں کو عجیب کر کے جیتے ہیں اپنی مل چکی نعمتوں پر اللہ کا احسان مانئے اور ان سے مستفید ہو کر شکر گزار بندے بن کر رہیے اللہ پاک ہمیں اپنے شکر گزار بندے بنا دے آمین دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تب تک کے لئے اللہ حافظ